موسیقی یہاں پر EVM مشینوں کی ہو رہی ہے جانج ہمارے ساتھ ہماری سمتہ روچی گمار اس وقت جڑی ہیں روچی یہ جانج شروع ہو چکی ہے یہاں جانج شروع ہو چکی ہے تقریب سات بجے کے آس پاس لکنو کے جو کمشنر ہے کشان سیویدی جو ڈی ایم ہے جو میرواہتن عدیتاری بھی ہیں آنیل ساگر ایلیکشن کمیشن کے جو دو آپ دولورز آئے ہیں باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ جو یہ لکنو پولیٹسٹی کے اسٹا آرکیٹسٹر ویبھاغ ہے جہاں کے سرونگ روم میں یہ EVM سرکھی ہیں وہاں پہ وہ اندر گئے ہیں شروع میں تھوڑی بکت آئی تھی لائٹ اندر نہیں تھی الیکٹریشن اندر بلایا گیا ہے فیلحال اندر جار جار رہی ہے اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہر کانیدے جب تک سنتوش نہیں ہو جائے گا کہ EVM ٹھیک ہے تب تک یہ جار چلتی رہے گی اور آٹھ بجے سرولدی نگر کی جار شروع ہو گیا روچی ابھی کیا خبر آ رہی ہے کیا سبھی EVM سرکشت ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جو پرشاتوں نے اس کا دعویٰ یہی ہے کہ EVM میں پانی نہیں گیا ہے کیونکہ EVM زمین سے اچھائی پہ رکھی تھی ٹیبل پہ اور دیوار سے دور رکھی تھی تو پانی جو اوور ہے پرینک ہوتا ہے جو تنکی ہوتی ہے اس پہ اوور پرو کر کے نیچے آیا ہے ان کا دعویٰ ہے کیونکہ دیوار کے پاس بھی EVM نہیں تھی اور زمین پہ بھی نہیں رکھی گئی اس لئے وہ سرکشت ہیں لیکن کیونکہ جو سرونگ روم ہے وہ اس کو سیل کیا گیا تھا انہیں سارکھو جب EVM پہ رکھی گئی تھی اب اس کو پوڑا گیا ہے سیل کو اس کے بعد ہی صحیح پوزیشن پتہ چل پائے گیا روچی کیا اس کے بعد یہ EVM مشینیں اسی سرونگ روم میں رکھی رہیں گی یا کمرہ بدلا جائے گا جس طرح سے پانی کا رساب اس کمرے میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد موہن لال گنج کے سٹرونگ روم کی بھی جانچ کی جائے گی یہی پوری ٹیم وہاں پر جائے گی یہ ٹیم پوری جائے گی لیکن اس میں سرویگی نگر کے کینیڈیٹس ہیں اس میں موہن لال گنج کے جو امیدوار ہیں ان سب کو لے کے اندر جائے جائے گا اس کی بھی سیل سٹرونگ روم بھی ٹوڑی جائے گی کیونکہ وہ بھی سیل کر دیا گیا تھا انہیں ساری کو اس کے بعد اس کے اندر کوئی نہیں جا پایا ہے تو وہ ٹیم جائے گی اور سارے امیدوار موہن لال گنج کے جائیں گے کاؤنٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آج لکھنوں میں لینا پڑا سٹرونگ روم کھولنے کا فیصلہ ایوی ایم ماشینوں میں پانی گھسنے کی خبر کے بعد پہنچی الیکشن کمیشن کے ٹیم نے جانچ شروع کر دی ہے دلی سے چنانو آیوک کی طرف سے اسیم خورانہ اور اروندر سنگھ کی موجودگی میں پولیٹکنی کالیج میں بنے سٹرونگ روم کو کھول کر جانچ کی جا رہی ہے لکھنوں کے دو ویدھان سباکشتروں سروجنی نگر اور موہن لال گنج کا سٹرونگ روم کھولا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سٹرونگ روم کس کس کی موجودگی میں کھولا جا رہا ہے سٹرونگ روم کو دونوں اپزرور زلہ نرباچن ادھیکاری ریٹرننگ آفیزر سبھی امیدوار اور ای سی آئی انجنیر کی موجودگی میں کھول کر جانچ کرنے کا فیصلہ لیا گیا جانچ کی ساری کاریوائی کیمرے میں قید کی جا رہی ہے یہ کاریوائی جو ہوگی جس میں میں نے آپ کو بولا کون کون ادھیکاری اس میں جائیں گے اور کینڈیڈکس بھی جائیں گے اس کا پورا ویڈیو گراف ریکارڈنگ ہوگا اور وہ ویڈیو گراف کا ریکارڈنگ نرواشن آئیوگ کو جلدی سے جلدی پہنچا دیا جائے گا لکھنو کے جس پولی ٹیکنک کالیج کے کمرے میں سٹرونگ روم بنایا گیا ہے وہاں پانی لی کے جھونی کی خبریں آنے کے بعد دلی تک کھڑکا مچ گیا اسطانی امیدواروں نے ہنگامہ شروع کر دیا سٹرونگ روم میں پانی گھسنے سے ایوی ایم مشینوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہے موحل لال گنج اور سروجنی نگر کی ایوی ایم مشینوں کی جاج کے بعد ہی آگے کی کاروائی تیہ کی جائے گی اب سے کچھ دیر بعد یہ صاف ہو جائے گا کہ ان علاقوں میں ہوئی ووٹنگ پر پانی پھر گیا یا پھر مشینیں صحیح سلامت ہیں سوچی کمار انڈیا ٹی وی لکھنو بڑی خبر پیلی بھیت سے بی جے پی نیتا ورون گاندھی نے ملائم سنگھ یادف کی جیت کی بھوشیوانی کر دی ہے ورون گاندھی نے کہا کہ سماجوادی پارٹی اتر پردیش میں سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی پانچ چرنوں کی ووٹنگ کے بعد ہی بی جے پی نیتا نے سماجوادی پارٹی کی جیت کا دعویٰ کر دیا ابھی یو پی میں دو چرنوں کے چناغ ہونا باقی ہیں ہمارے ساتھ ہماری سوالتہ روچی کمار جڑی ہیں روچی ورون گاندھی نے یہ بات کس تندر میں کہی کیا ان سے کوئی سوال پوچھا گیا تھا جی ورون گاندھی پیلی بیت میں گئے ہیں پچار کے لیے اور ورون گاندھی سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جب نتیجے آئیں گے تو بی جے پی کیا اتر پی بیش میں کیا تصریر سامنے آئے گی اس کی جواب میں ورون گاندھی نے یہ کہا کہ سماجوادی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہوگی سدان سبا چناؤ میں اور ساتھ میں انہوں نے اس کی زور جوڑی کہ بی جے پی میں تو پچپن دوارے مکھل منتری بننے کے جس انداز میں انہوں نے بات کی اس سے ساپ ایسا لگتا ہے کہ اور کیا کچھ انہوں نے کہا اور کیا ورون گاندھی کی باتوں سے ساف ہے کہ بی جے پی نے ہار مان لی اور یہ بات ساف ہے کہ بی جے پی سرکار بنانے والی نہیں لیکن ورون گاندھی کا دعویٰ یہی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی نے پچھلے دوہزار ساتھ کے وزان سبا چناؤ میں جس طرح کہ اس کی سیٹ چاہیتی اس سے بہتر وہ پیجشن کرے گی لیکن بہومت سب سے ادھر سیٹ ملیں گی سماجلادی پارٹی کو اور لیکن بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ورون گاندھی کا اپنا مرد ہے اور پارٹی پورے جوڑ شوڑ سے چناؤ لڑ رہی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ چناؤ میں بہومت لائے گیا روچی بہت بہت دھنیواد آپ کا ٹیم انہا کے سدس سے اروند کیجریوال کے ایک بیان پر پھر مچ گیا ہنگامہ کیجریوال نے موجودہ سنسد کے وجود پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سنسد میں ہتیارے بلادکاری اور لٹے رہے بیٹھے ہوئے ہیں اس سنسد کے اندر 163 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو جگلنے اپراد کے لیے ان کے خلاف ماملے چل رہے ہیں اس سنسد کے اندر بلادکاری بیٹھے ہیں اس سنسد کے اندر ہتیارے بیٹھے ہیں اس سنسد کے اندر لٹے رہے بیٹھے ہیں کیا اس سنسد سے ہمارے دیش کو گریبی اور بھرشتہ چار سے چھٹکارہ مل سکتا ہے مجھے تو اب دھیرے دھیرے لگنے لگایا کہ یہ سنسد ہی اس دیش کی سب سے بڑی سمسیاں بنتی جا رہی ہے کیجریوال نے کہا کہ اب کے والے لوگ پال کی لڑائی سے کام نہیں چلے گا اب تو پوری ویوستہ بدلنی ہوگی تاکہ چور اچک کے قانون منانے کی پرکلیا سے باہر ہوں تو اب اس لڑائی کو بڑا کر کے ہمیں لوگ پال سے بڑا کے سمپون کرانتی اور سمپون ویوستہ پریورتن کی لڑائی بنانا پڑے گا اب اگر سنسد کوئی قانون بنائے تو وہ سنسد خود بیٹھ کے قانون نہ بنائے یا چور اچک کے بیٹھ کے قانون نہ بنائے اس دیش کی جنتہ سے پوچھ کے قانون بنائے جانے چاہیے کیجریوال سمیت ٹیم انہ کے کئی سدسیوں کو سنسد کی اوماننہ کا نوٹس پہلے بھی دیا جا چکا ہے چناؤ پرچار کے دوران سانسدوں کے خلاف کیجریوال کے اس بیان بادی سے ان کی مصیبتیں پھر بڑھ سکتی ہیں ویرے ش پانڈے انڈیا ٹی وی ڈلی بی جے پی نیتا لالکشن اڈوانی نے آج کانگریس کو جم کر کھوسا انہوں نے کہا کہ کانگریس نے پہلے چناؤ آیوک کے پر کترنے کی کوشش کی اور اب اس کے منتری دھارہ تین سو چھپن کے دورو پہ اوک کی دھمکی دے رہے ہیں آڈوانی نے کہا کہ یہ بے حد درباگے پورن ہے کہ آیوک کو منتریوں کے خلاف راشترپتی کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑا آڈوانی نے کہا کہ کانگریس ہتاش ہو چکی ہے انہوں نے حیرانی ظاہر کی کہ یوپی چناؤں میں سرکار کے منتری جس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں ایسا گیر جمعیدارانہ رویہ انہوں نے چناؤں میں اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا نرنے کپور انڈیا ٹی وی بدائیو میں آج اخلیش یادب نے کانگریس پر جم کر چھٹکی لی اخلیش نے کہا کہ گنتی نہیں بڑھی تو کانگریسیوں کو گصہ آنے لگا جو لوگ راشپتی شاسن کی بات کر رہے ہیں انہیں تو جنتا جواب دے گی کانگریس ہے کہ لڑائی میں کہیں لڑائی میں بتاؤ کانگریس کہیں لڑائی میں ہو تو بتاؤ گنتی بڑھ رہی ہو تو بتاؤ اب انہیں گصہ آ رہا ہے اسی لئے گصہ آ رہا ہے کہ گنتی نہیں بڑھ پا رہی ہے ان کی جنتا کا سمردن نہیں مل پا رہا ہے لیکن سماجبادی پارٹی کی بہمت کی سرکار اتفرز میں بننے جاری ہے اسی لئے لگاتار ہم لوگ نویدن اپیل کر رہے ہیں اور ہمیں بھروسہ جنتا پر کہ جو لوگ دھمکی دے رہے ہیں کہ راشپتی ساسن لگے گا سماجبادی پارٹی کو جنتا پہمت کی سرکار کا موقع دے گی مائیواتی نے آج یوپی کے لوگوں کو سماجبادی پارٹی کا در دکھایا بجنور میں انہوں نے کہا اگر سماجبادی پارٹی ستہ میں آگئی تو یوپی میں گنڈا راج قائم ہو جائے گا پردیس میں سماجبادی پارٹی کی سرکار پھر سے بن جاتی ہے تو پھر پردیس میں یہاں کن ہے سپا کے گنڈوں بدماسوں وے مافیوں کا راج شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ جہاں ہر سر پر کانون کے اسپان پر جنگل راج قائم ہو جائے گا مائیواتی نے کہا کونگی شناف سے پہلے باتلا ہاؤس انکاؤنٹر پر ناتک کر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے باتلا ہاؤس انکاؤنٹر کے معاملے میں اپنی قسم قسم کی ناتک بازی کرنے سے بات نہیں آ رہی ہے ارثاؤس جب یہ پارٹی چاہتی تو اس گھٹنا کی بہت پہلے ہی نائک باز کرا کے اس کی سچائی پورے دیس واسے کے سامنے رکھ سکتی تھی بزنور میں مائیواتی کونگریس پر گھر جی تو مراد آباد میں سماجبادی پارٹی نے بھی کونگریس پر کارارا حملہ کیا اکھلیش نے کہا راہل کمیشن دو ہزار بارہ فلوپ ہو گیا آپ کو مسن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے جس شبد میں مس لگ جاتا وہ شبد خراب ہو جاتا ہے انگریجی کے شبدوں میں لگا دینا مس نہ شبد خراب ہو جاتا تو بتانا اگر فورچنیٹ ہے تو کیا ہو جائے گا مس فورچنیٹ ایسے تمام شبد ہیں پشن میں اتر پردیش میں مہیواتی اور اکھلیش نے ہر جگہ پہ راہل کے یو پی مشن اور کونگریس کے چنانوی گوشنا پتر کا مزاک اڑایا آشیس سارسوت انڈیا ٹی وی اتر پردیش میں ووٹروں کو ریجھانے کے لیے مہیواتی نے آج ایموشنل بلیک میل کیا مہیواتی نے کہا کہ منج پر کھڑے بی ایس پی امیدواروں کو بھول جائیے اپنے اس بہن اور بیٹی کو جیب دلائیے ہماری پارٹی کے یہاں جو امیدوار آپ لوگوں کے سامنے اسٹیج پر موجود ہیں آپ کے ان سے کچھ مدبید ہو سکتے ہیں ان سے آپ کے کچھ چھیتر میں گلہ سکوا ہو سکتے ہیں لیکن آپ لوگ ان کو بھول جاؤ یہ مان کر چلو کہ یہ بوٹ آپ لوگ ان کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنی بہن کو دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اور میں خاص سور سے دلید ورگوں کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہوں جب اتر پردیس میں بی ایس بی کی سرکار بنے گی تو اتر پردیس کا مکھے منتری ان میں سے کوئی نہیں بنے گا بلکہ آپ کے ایک دلید کی بیٹی ایک دلید کی بہن اتر پردیس کی مکھے منتری بنے گی سب سے پہلے دیکھیں آج چھٹے دور کے پرچار کے آخرے دن سہارنپور میں کانگریس سدھیکش سونیا گاندھی نے ریلی کی تو کانگریس مہا سجیب راحول گاندھی نے ہاتھ رس میں لوگوں سے کانگریس کو جیتانے کی اپیل کی بی جی پی ادھیکش نتین گڑکری نوڈا میں بی جی پی کے لیے ووٹ مانگنے پہنچے تو راجنا سنگھ نے میرٹ میں جن سباکر ویرودھیوں پر جم کر نشانہ سادھا چھٹے چہرن میں 28 فروری کو پششیم اترپردیش کے 13 زلوں کی 68 سیٹوں پر مددان ہونا ہے جن 13 زلوں میں مددان ہونا ہے ان میں گاؤتم بودھ نگر غازیاباد میرٹ باگپت بلند شہر آگرہ مدھورہ علیگر ہاتھرس پربودھ نگر پنچشیل نگر مدفور نگر اور سہارنپور شامل ہیں چھٹے چہرن میں جن 13 جلوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں 2007 کے نتیجے دونوں پارٹیوں کے لیے نیراشہ دنک رہتے پرشان جھا انڈیا ٹی وی پرائیم ٹائم ٹاپ ٹن ریپورٹر میں فلحال اتنا ہی دن بھر کی دس بڑی خبروں کے ساتھ پرائیم ٹاپ ٹن ریپورٹر پھر حاضر ہوں گے کل شام ساڑھے ساتھ بجے کچھ اور خبروں کے لیے لاغ آن کیجئے ہماری ویب سائٹ www.indiatvnews.com